دوستو ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسا حکمران گزرا ہے جو بہت زیادہ گیانی تو تھا لیکن وہ جو بھی کام کرتا تھا یا پھر جو بھی اسکیم لاتا تھا ان کا برباد ہونا تیہ تھا اسی لیے اسے بدھیمان بددو راجہ بھی کہا جاتا ہے اب تک آپ لوگ سمجھ ہی چکے ہوں گے ہم کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جی ہاں دوستو ہم محمد بن طغلق کے بارے میں بات کر رہے ہیں دوستو محمد بن طغلق ایک ایسا حکمران تھا جس کا ہر کام کے پیچھے منشاہ تو صحیح رہتا تھا لیکن اسے انپلیمنٹ کرنے کا طریقہ غلط ہوتا تھا تو دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم محمد بن طغلق کے بارے میں جانیں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا دوستو محمد بن طغلق کا جنم 1290 میں ہوا تھا طغلق کو جونا خان یا پھر علوک خان کے نام سے بھی جانا جاتا تھا وہ غیاس الدین طغلق کا بڑا بیٹا تھا ان کی ماں ہندوستانی ایک ہندو عورت تھی پڑھائی لفائی کے معاملے میں طغلق کا دلجسپی میڈیکل سائنس اور میتمیٹکس میں بہت زیادہ تھا اس کے علاوہ وہ پارسی، عربی، ترکیش اور سنسکرٹ جیسے زبانوں کی ماہر تھے ایک طرح سے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ طغلق اپنے دور کی ایک ہائیلی ایڈوکیٹڈ حکمران تھے دوستو محمد بن طغلق کا پہلا محیم دککن میں تھا جہاں انہیں تلنگنا میں ایک شاندار فتح حاصل ہوئی اس کے بعد وہ اپنے والد کے ساتھ بنگال کو فتح کرنے کے لیے چلے گئے تھے لیکن جب بنگال سے واپسی کر رہے تھے تب افغانپور پہنچتے ہی غیاس الدین طغلق کی موت ہو جاتی ہے جس کے بعد فیبرواری تیرہ سو پچیس کو محمد بن طغلق خود بخود طغلقی سلطنت کا نیا بادشاہ بن جاتے ہیں ساتھیوں طغلق کی پاگل پنتی کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا بہت جان لینی چاہیے کیونکہ بھلے ہی وہ ایک ناکامیاب راجہ تھا لیکن ساتھی ساتھ وہ ایک نرم دل انسان بھی تھا اس کے پاس جو بھی لوگ فرمائش لے کے جاتے تھے وہ انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا لیکن وہ اپنے دشمنوں کو بھی بھکشتا نہیں تھا وہ ایک پکے مسلمان تھا وہ پانچ وقت کا نماز ادا کرتا رمضان میں روزہ رکھتا اور بہت زیادہ دھارمک انسان بھی تھا وہ شراب جیسے نشیلی چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگاتا تھا ہندوؤں پہ بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا لیکن سچا یہ ہے کہ ہندوستان میں محمد بن طغلق ہی وہ پہلا سلطان تھا جس نے ہندوؤں کی تیوہاروں پہ اپنا شرکت دیا تھا وہ ہولی کو بہت دھومدام سے مناتا تھا اب دوستو ہم دیکھیں گے کہ طغلق نے وہ کونسی کونسی غلطی کی تھی جس کی وجہ سے آج بھی طغلق کو ایک ناکام راجہ کی طور سے دیکھا جاتا ہے دوستو جب طغلق راجہ بنا اس کے کچھ سال بعد اس نے اپنے ریاست کے لوگوں کے اوپر ٹیکس بہت زیادہ بڑھا دیا تھا اسے لگا تھا کہ ٹیکس پڑھانے سے شاہی گودام میں پیسہ زیادہ آئے گا لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس سال یوپی اور ہریانہ کے علاقے میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے آکال پڑھا ہوا تھا جس وجہ سے کسانوں کو ٹیکس دینے میں بہت زیادہ دکھت آ رہی تھی لہذا وہ لوگ پروٹسٹ پہ اتر آئے تھے اور پھر تغلق کو مجبوراں ٹیکس کو گھٹھانا پڑا دوستو تغلق کی سب سے بڑی بیوکوفانہ حرکت تب سامنے آئی جب اس نے اپنی سلطنت کی پوری رازدانی دلی سے چھ سو ممیل دور دیوگری میں تبدیل کر لیا تھا دراصل دوستو تغلق کی حکمرانی کی دور میں ہندوستان میں منگولوں کا کافی زیادہ حملہ ہوتا رہتا تھا اور لوگ بھی اس کی مزاک اڑاتے تھے ان سب پریشانیوں سے بچنے کے لیے اور پھر تیرہ سو ستائیس کو اس نے یہ حکم جاری کیا کہ اب دلی سے سبی لوگوں کو دیوگری جانا ہوگا کیونکہ دیوگری ہی اب ہمارا نیا رازدانی ہے اس سال گرمی میں تغلق اپنے لوگوں کے ساتھ دیوگری کے جانب نکلتا ہے لیکن اتنی طویل سفر کے بعد جب دیوگری پہنچتے ہیں تب تغلق کو معلوم ہوتا ہے کہ سفر کے دوران آدھے سے بھی زیادہ لوگ مر گئے ہیں اب پھر سے لوگ اس کے اوپر بھڑک جاتے ہیں اسی طرح ان لوگوں کو سمجھا بھجا کر دیوگری میں رہنے کے لیے منا لیا تھا اس بیچ اس نے اور ایک غلطی کر دی یہ بات تیرہ سو تیس کی ہے اس دور میں جو چاندی کا سکہ ہندوستان میں چلتا تھا وہ چاندی ملنے میں کافی دکت آ رہی تھی لہٰذا تغلق میں چاندی کے بجائے اب تانبے کا سکہ چلانے لگا اور اس سکے کا ویلیو اتنا زیادہ رکھ دیا تھا کہ اب جالی سکے بھی بننے لگے تھے اب پھر سے تغلق کو ناکامی ہی ملی جب اسے اس بات کا خبر ہوا تب اس نے سارے تانبے کی سکے کو اس کے پاس لانے کو کہا اور بدلے میں چاندی کا سکہ لے جانے کو کہا اس کی اس قدم سے ریاست کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا دوسری طرف دوستو سلطنت کی کیپیٹل کو تبدیل کرنے کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ ان لوگوں نے اپنے گھر بار کو دلی میں ہی چھوڑ کے آئے تھے اور اوپر سے تغلق بھی پریشان تھا کیونکہ اس دوران اس نے بھی اپنے سلطنت کی جنوبی کہیں حصوں کو گوا دیا تھا لہٰذا پھر سے اس نے دلی میں واپسی کرنے کا فیصلہ لے لیا لیکن دوستو اس راجدانی کی تبادلہ کی سلسلے کا ایک بڑا پوزیٹیو سائٹ بھی نکل کر سامنے آیا کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی جنوبی لوگ شمالی لوگوں کے ساتھ ملے نہیں تھے جو تغلق کی وجہ سے ہو پایا تھا دوستو محمد بن تغلق بہت بڑا ایکسپانشونس تھا وہ اپنے سلطنت کو بڑھانے کی ارادے سے ایک بار خوراسان پہ حملہ کرنے کے لیے کریم تین لاکھ ستر ہزار بہترین فوجوں کو ایڈبانس تنخواہ دے کر تائنات کیا ہوا تھا یہ کہہ کر کہ میں کسی بھی وقت تمہیں حملے کے لیے حکم دے سکتا ہوں لیکن اندرونی طور پر کچھ ساجش کی چلتے اس کا یہ قدم بھی ناکام گیا اور دوستو آخر کار 20 مارچ 1351 کو سندھ میں تاغی نام کی ایک ترک غلام قبیلے کے خلاف مہین چلانے کی دوران محمد بن تغلق اس دنیا سے رخصت ہو گیا تغلق کی اتنی ناکامی کے پیچھے کی وجہ کے طور پر اتحاسکار بس ایک ہی بات بتاتے ہیں اور وہ ہے تغلق کوئی بھی فیصلہ بینہ کسی مشورے کے ہی لے لیا کرتا تھا جس کا خامیازہ پورا سلطنت کو بھگتنا پڑتا تھا دوستو بھلے ہی تغلق ایک ناکام حکمران تھا لیکن ان کے زندگی سے بھی ہمیں بہت کچھ سکھنے کو ملتا ہے کہ صرف پڑھائی لکھائی کر کے ہائیلی ایڈوکیٹڈ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا زندگی جینے کے لیے ہمیں پریکٹیکل لائف کی گیان بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے فیلحال دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو کو ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں ملیں گے آگلی بار پھر کسی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے اور دیکھتے رہی ہے ہماری اس چینل کو ملتا ہے